کہ اللہ دشمن کے ساتھ بھی ہونا کرے جو میرے ساتھ ہوئے اسے تھے وہاں سے ان کو کرنڈ ملتا تھا کسی کے سر میں کھیل ٹوکے جا رہے ہیں کوئی کسی کو مارا جا رہا ہے لوگوں کو مارنا شروع کرتے تھے اور مر گیا مر گیا یہ آوازیں آتی تھیں دوستو شہران افریدی کا رہائی کے بعد پہلے انٹرویو منظر عام پر آئے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا ہوا ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کے ساتھ کیا ہوا اللہ اسے ٹانچر کرنے سے دشمن کو بھی بچائے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر مسید تفسیر سے بات کرتے ہیں بہت عرصے بعد آپ آئیں آپ پہ بیٹی کیا پہلے آپ کی زبانی میں سننا چاہتا ہوں کیا ہوا آپ کے ساتھ دیکھیں جی جو نصیب میں ہے وہ ٹل نہیں سکتا میں رب سے راضی ہوں لیکن میں یہ چیز کہوں گا کہ دو چیزیں کہ اللہ دشمن کے ساتھ بھی ہونا کرے جو میرے ساتھ ہوئے اس سے زیادہ ایک یہ میں نے بات کرنی ہے دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے کیا ہوا آپ کے ساتھ میں نے اس میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا ہے میں آپ سے اس کی ذہت پوچھنا چاہتا ہوں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی اضان ہوتی تھی اور میں چیکتا تھا تو وہ آگے سے ہستے تھے اچھا یہ شکر ہے یہ شکر ہے آپ نے اس کو دوسری پہلے بات کروں پھر آپ کے اس پوائنٹ پہ ایک ویڈیو پہ آنگا خدا کے لیے ماں و بہن و بیٹیوں کی چادر اور چاردیواری یہ یہ ریت نہیں ایسی سٹیج آئی جس میں آپ کو بھی کسی نے دھمکایا اس پہ میں کہہ رہا ہوں میرے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے نہ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں دھمکی میں دھمکیاں چھوڑیں جی دھمکی is a very ordinary word it's an ordinary sentence میں کہہ رہا ہوں کہ ماں و بہن و بیٹیوں کو تو دشمن بھی آتنی لگاتے وہ بھی کہتے ہیں ہر جانے دو اس نیچ تک جانا واپس آتا ہوں میں نے ایک ختم قرآن تھا تو امیر صاحب ہیں سوئل انہوں نے ان کے بھائی ہیں مفتی صاحب انہوں نے انوائیڈ کیا تھا تو اصل میں یہ جو فتنہ کہتا ہے نا کہ فتنہ جب جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن جائے اس میں میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ مغرب کے بعد میں جہاں پہ تھا لوگوں کو مارنا شروع کرتے تھے اور مر گیا مر گیا یہ آوازیں آتی تھیں اور اے لوگوں دنیا کا ظالم یہ حال کر رہے کہ جو یورین پاس کرتے تھے وہاں سے ان کو کرنڈ ملتا تھا کسی کے سر میں کھیل ٹوکے جا رہے ہیں کوئی کسی کو مارا جا رہے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ اے اللہ کے ماننے والوں اور سننے والوں یہ جو ظلم کرتے ہیں یہ جو حرام کرتے ہیں انسان کی پکڑ یہ حال ہے اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے انہوں نے اس کی اوپر یہ کہہ دی ہے کہ چہری آرہا فریدی کہہ رہا ہے آپ پشتوں جو سمجھتے ہیں آپ کسی سے ٹرانسلیٹ کرالیں کہ وہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بڑا ایک عجیب فتنہ چل پڑا ہے لیکن آپ کے اوپر خود تشدد ہوا ہاں یا نہ روزو کم ہی نا میں آپ سے ساتھ چیز سننا چاہوں گا میں چپ رہوں گا میں کوئی ایسی وائب نہیں دیکھیں جی میں کوئی ایسی وائب نہیں دینا چاہتا میں صرف بار بار ایک چیز پہ زور دوں گا خدا کے لیے اس ملک میرے فادر وز ای فریڈم فائٹر گولڈ میڈل ملتا ہے جناس صاحب کے ساتھ ان کو میں نے سب کو چھوڑا ہے اس درتی ماں کے لیے اگر میری مورل کرپشن ہوتی فائننشل کرپشن ہوتی میرا ستی اناس کر دینا تھا آپ مجھے جانتے ہیں میرا یہ بھائی مجھے جانتا ہے مجھے اتنی عزت پی ای میلن والے دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے دیتے ہیں اللہ سب کو عزت دے لیکن ہمارا مقصد ایک ہے اگر پاکستان کے ہم عوامی نمائندے ہیں اگر ہم پاکستانی ہیں حق اور سچ سے ہمیں نہ روکا جائے ہم بولیں گے اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آٹھ فروری کو جو ہوا یہ کس کے فائدے میں نو میں کو جو ہوا کون بینفیشری ہیں کون بینفیشری ہیں یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ آج یہ جو چائنیز کو ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کے مفادات کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر ہمارے ادارے اور لوگ اس شکر میں ہوں گے کہ اس کو ذلیل کریں اس کو اٹھائیں اس کو بٹھائیں اس شکر میں ہوں گے تو پاکستان کے مفادات کدھر گئے خدا کے لئے ہم سب نے مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام اب تو اتنی عمر کدھر ہے ابھی تو ساٹھ پینٹھ سٹھ ستر سال اور بندہ ریٹائر ہو جائے اور میں بتا رہا ہوں جب میرے پہ سختی آئی اوروں کو تو چھوڑے میرے اپنوں نے مو پھیلے ہیں مجھ سے میری بیٹیوں کو پوچھتا نہیں تھا دس دن وہ روڈوں پہ رہے ہیں دس دن جاڑیوں میں ایجز میں اور چھوڑے ہیں یہ جو نشے میں دوت ہے جو آج سمجھتے ہیں کہ اقتدار ہے اور میں سب کچھ کرلوں گا بھئی پہلے بھی موت آئی تھی اب بھی موت آئے گی سب کو آئے گی کلوں نفسوں ذائقوں تلموت نہ کریں جو اس ملک کے بنیادوں کے دشمن ہیں جو اس ملک کے معصوموں کو لوٹ رہے ہیں جو آج جو مہنگائی کا عالم ہے جو لوگوں کی حضت پامال ہو رہی ہیں ان کی کوئی فکر ہے کسی کو آج بشرا بی بی کا بھی ایک بیان ہے جس میں وہ عمران خان کی سیکیورٹی کے اوپر انہوں نے کچھ نام لی ہے میں نام تو نہیں دہراتا لیکن سیریس میٹر ہے میرے خیال میں اس کے اوپر آپ سارے لوگوں کو سر جوڑنا چاہیے لیڈرشپ کا انتہان یہی ہوتا ہے کہ وہ راستہ نکالتی ہے صرف لڑائی لیڈرشپ نہیں ہوتی لڑائی کے حق میں تو خیرہ ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی نہیں تھے اور گورنمنٹ تو کبھی بھی لڑائی کے ناموڑ میں ہوتی ہے نہ ہونا چاہیے ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ شایریار افریدی میرے بھائی ہیں جس تشدد کی یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں سیاسی لوگوں کی اوپر سیاسی مقدمات ہوتے ہیں اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی یہ کسی بھی سیاسی بندے نہیں کسی بھی دور میں ہمارے دور میں ان کے دور میں اس کا ایک پولٹیکل ٹرائل ہے اور اس کی ایک سزا ہے اسے میں سو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے مینوہ شیف صاحب کے خلاف سیاسی مقدمات بنائے گے ٹھیک ہے یہ غلط ہے اس میں بہت 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 سکتی ہے اگر تب غلط تھا تو تب بھی غلط تھا آج زیادہ سے تو آج بھی غلط ہے غلط کو غلط کہنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ سیاسی مقدمات کو تو گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں مقدمیں بھی چلتے ہیں اس کو چھوڑ دیں اگر کسی نے کوئی فیزیکل ٹرچر کی ہے میں اس کے مضمت کرتا ہوں دوسری بات ہمیشہ اگر لڑائی بھی ہوتی ہے تو جو ہماری اقدار ہیں وہ صرف ایک صوبے میں نہیں پاکستان بھر میں کہ جہاں پہ عورتیں بچے یہ سب کسانجے سمجھے جاتے ہیں ہر دوسری عورت جو ہے وہ ہماری ماں بہن ہے اور اس کے لیے ایک عزت اعترام اور ان کی اگر چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا تو میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں یہ کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی لیکن کیا یہ مضمت کافی ہے شہر یار آپ کی طرف آتا ہوں لیکن یہ حالی کہہ دینا کافی ہے شہر یار بھائی جو بات بتائی ہے تو آپ لوگوں کا یہ تھا کہ نواز شریف کو اس میں سب سے پہلے رول پلے کرنا چاہیئے تھا کیونکہ نواز شریف خود وکٹم منادہ بجھنے دور میں میں نے اس کو کنڈیم کیا نواز شریف آ کے آتے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل گرفتاریاں پولیٹیکل مقدمات یہ پاکستان میں ہوتے رہے ہیں لیکن اس سے آگے کی جو بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیئے کسی بھی دور میں باقی جو آپ نے بات کی ہے چھوڑا سا میں اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں جو بوشا بی بی کا آپ نے سوال کی ہے ملک صاحب دیکھیں عمران خان ہوں یا کوئی بھی ہمارے مخالف پولیٹیکل لیڈر ہوں ان کی جان کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری ہمیشہ حکومت وقت کی ہوتی ہے اور ہمیں ذمہ داری کا احساس ہے جو ابھی یہ بات ہوئی جیل کی اور یہ وہ میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی میں نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پندرہ دن مہینہ دو مہینے کے لیے عمران خان کی ملاقات پر پابندی لگ گئی ہے ایک ہفتہ بھی نہیں رہی گی اور آپ دیکھیں اس کے بعد ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہوتی رہی ہیں ان کی لیگل ٹیم کی بھی ہوتی رہی ہیں ان کی فیملی کی بھی ہوتی رہی ہیں ان کی بہنوں کی بھی ہوتی رہی ہیں تو ان کی جان کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ دیکھیں میں جیل میں تھا اور جس جگہ میں تھا اللہ میں پھر کہوں گا کہ اللہ کسی کو وہ جگہ نہ دکھائے تو باہر وہ پولیس والے کھڑے تھے تو انہوں نے ان کا نام لیا میں نے پوچھا کہ اول تو بات وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ معاف کرے تو میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے خیر ہے تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تو جب میری تبیہ ٹھیک تھی نہیں تو ای سی جی کرنے آئے تو میں نے ان سے پوچھا میں کہ یہ تارک فضل چودری کا کوئی فوہ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جی ان کا جوان بیٹا فوت ہوئے وہ جو میں نے لمحات گزارے میرا رب جانتا ہے میں یہ مجھے کیا دیں گے یہ خود موت آجا ہماری عزت سانجی ہے میں ایک چیز بتانا چاہوں آج آپ کے توسط سے اگر کسی کے ذہن میں ہے نا کہ مائنس ون عمران خان یا خدا نہ خاصت ہے عمران خان کے ساتھ یہ وہ خدا کیلئے اس ملک پر رحم کریں اس ملک کے جوڑنے کی بات کریں آج بھی رانہ صنعہ اللہ صاحب جو بیانات دے رہے ہیں یہ کیوں چھپیں ان کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں ان کے وہ سو کارڈ وزیر آزم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے جن کو ریجیک کیے قوم نے یہ میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں جو سننے والے ہیں وہ سنیں خدا کے لئے اس ملک کے لئے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں میدان سچتا ہے جو جیت جائے اس کو اپریشیٹ کرو ہارے دے کو آپ مسلط کر رہے ہو یہ بار بار ایکس ایوریمنٹس کر رہے ہو کیوں جیتو ناظرین ویڈیو آپ نے دیکھے ہوگی جس میں شہرار افریدی صاحب نے بہت سارے باتیں کی اس کے علاوہ انہوں نے کئی باتیں نہیں کی کہ کئی ہمارا ملک اور بدنام نہ ہو جائے ان کا کہنے تھا کہ عزت سب کی پیاری ہوتی ہے جس طرح ہمارے ماں و بیٹیوں کو گسیٹے گیا ان کو بیڈروم تک گئے ان کو بالوں سے کھینچا گیا اسے دشمن بھی کسی ماں بیٹی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جس ظلم اور جبر کے ساتھ انوان شریف کو لائے گیا ہے یہ سب ظلم اور جبر اسی کے لئے کیا جا رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو اس من پر مسلط کیا جائے ہم بات تو امریکہ بردانے اور غیرہ کے کہتے کرتے ہیں لیکن وہاں بھی کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہوتا ہے بزرگ بچے اور عورتیں تو دور کی بات کوئی اسی عام شہری کے ساتھ بھی ایسا برداؤ کوئی نہیں کرتا ہے ہم نے ہمارا جو ایمیج تھا باہر ملکوں میں باہر دنیا میں ہمارے ملک کا جو ایمیج تھا وہ پہلے سے خراب تھا اور جو توڑا بہت بھی تھا اس کو بھی ہم نے تار تار کر دیا اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے باہر دنیا کو یہ میسیج دیا کہ نقائد اعظم محمد علی جانہ نے جس نظرے کے بنیاد پر یہ ملک بنائی تھی ہم کو قوم نہیں بن سکا آج بھی ہم بھی او قوم نہیں ہے جیتو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میرین گیا گرے خوبصورت ویڈیو میں تب تکیلی را کیا گاب نرے سارا خیال خدا حافظ